ماشاءاللہ وہ تعمے کو سونا بنا دے گا اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو طوفے عطا فرمائے ان میں بہت بڑا طوفہ ماہ رمضان میں بہت گیا میں یہ نہیں کہتا کہ اس مہینے میں رحمت کی بارش ہوتی ہے میں تو یہ کہتا ہوں اس مہینے میں رحمت کی مسلمہ تہاں بارش ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مہینہ بڑا قیمتی ہے میں کہتا ہوں یہ مہینہ تو بے پناہ بے پناہ کی صرف قیمتی نہیں بلکہ اس کا وقت بہت قیمت ہے ہماری روحانی صحت کے لیے تین کورس اس ملینے میں کروائے جاتے ہیں ایک اشرہ رحمت ہے دوسرا اشرہ مغفرت ہے اور تیسرا اشرہ دوزد سے آزادی کا اشرہ جو یہ تین کورس کر لیتا ہے اور شعوری صدہ پر ماہِ رمضان کے فیض کو اپنے اندر جذب کرتا ہے جب قید کا چاند تدو ہوتا ہے وہ قومن اس طرح ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پونٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ بخش دیئے گا ماہِ رمضان المبارک تو تیزی سے گزر رہا ہے آج بار میں روزے کی افتاری کے لیے ہمیں بیٹھے گئے ہیں سترہ یا اٹھارہ تھے باقی ہیں ماہِ رمضان المبارک تو تیزی سے گزر رہا ہے آج کی یہ محفل اس لیے بھی بھونکت نہیں گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا ماہِ رمضان گزر جائے اور ہم اس کے مقصد کو حاصل نہ کر سکیں آئیں گے ایک بار پھر عزم نو کریں کہ اگر پچھلے دنوں میں کوئی غفلت ہوئی ہے تو جو دن باقی ہیں ان دنوں میں ہم غفلت یا سستی کو قریب مل آنے دیں گے اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ جذبے کے ساتھ پورے ولولے کے ساتھ روزے بھی رکھیں گے اور نماز ترابی بھی حطا کریں گے میں اس محفل کے حنقات پر تمام منتازمین کو حدیعہ تبریق خراج تعصیم پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج یہ محفل عشرہِ مغفرد اور اصلاحِ معاشرہ منقد کر کے ہمیں مل بیٹھنے کا مسجد کے ماحول سے اور محفل کی برقات سے مستقید ہونے کا موقع محصد کیا ہے دعا گو ہوں خالق کائنات منتازمین کو حدیعہ تبریقا فرمائیں ایک مقصد تو آج کی محفل کا تھا کہ ہم ماہِ رمضان کی طرف توجہ دیں اور دوسرا مقصد ابھی آپ نے دیکھا کہ تین خوش نصیبوں کو قائف پیش کیے گئے یہ قصد سے درودِ پاک پڑھنے والے ساتھی ہیں ابھی مجھے آج کے خیر و غراء کاری فرم ساتھ پر آ رہے تھے ساتھی جو دروشنی پڑھتے ہیں روز آنا یہاں سے ان کے حلقے کے جو دوست ہیں روز آنا تقریباً دو لاکھ مرتبہ دروشنی پڑھ رہے ہیں کوئی ساتھی ایک ہزار دفعہ پڑھ رہے ہیں کوئی دو ہزار دفعہ پڑھ رہے ہیں کوئی پانچ ہزار دفعہ پڑھ رہے ہیں یہ سارے ساتھی شام کو جب دروشنی جمع کرتے ہیں تو تقریباً ان کا دو لاکھ مرتبہ دروشنی پڑھتا ہے مجھے بھی اکثر یہ دروشنی پڑھ روز آنا بھیجتے رہتے ہیں کہ آج فلان ساتھی لیتنا پڑھ ہے آج فلان ساتھی لیتنا پڑھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ان ساتھیوں کے دلوں میں دروشنی پاک کی محبت پیدا کر دی دروشنی پڑھ شوق پیدا کر دیا ہر راستے کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے اے بار میں اس راستے پہ چلتے ہیں تو وہ راستہ کسی منزل تک پہنچا دیتا ہے درود شریف کی منزل ذات مستقی ہے اللہ اللہ درود شریف کی منزل بارگاہ مستقی ہے حدیث پاک ہے جامع دروشنی میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشانت فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا کہ سب سے زیادہ درود پرنے بارگاہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف کہاں پہنچا رہا ہے درود شریف درود خان کو محفل مصطفیٰ پرنے بارگاہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سہر جان اللہ تعالی ہم سب کو کسرت سے درود پاک پڑھتے کی توفیق عطا فرمائے یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر ساری زندگی درود پاک کے فضائل بیان کرتے رہیں زندگی ختم ہو جائے گی درود پاک کے فضائل نہیں ختم ہوگی اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے ذکر میں اتنی برکتیں رکھی حضور ہمارے درود کے موتاج نہیں ہیں ان پہ تو اللہ درود بھیجا ان پہ تو اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں مولانا روم نے مسلمی میں لکھا ہے کہ ہمیں درود شریف ردے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ رحمت للعالمین کی رحمتوں سے ہمیں بھی حصہ ہیں جب درود پڑھنے والا متوجہ ہوتا ہے حضور کی ذات کی طرف تو حضور کی رحمتیں اسے گھیر لیں آپ نے سنا ہوگا قدیم حکماء استیارتا ایک لفظ بولتے تھے سنگ پارس یہ سنگ پارس کیا ہوتا تھا پارس اس پتھر کو کہتے تھے کسی ذات کے ساتھ لگا دے وہ اس ذات کو سونا بنا دیتا کہ قدیم حکماء کے ہاں اس کا ذکر ملتا ہے حقیقت میں کوئی ایسا پتھر دنیا میں موجود ہے یا نہیں پارس کا وجود ہے یا نہیں کہ جس ذات کے ساتھ لگے اس کو سونا بنا دے میں نہیں یہ جانتا مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ حقیقتاً بھی کوئی ایسا پتھر ہے یا نہیں مجھے اس کا علم نہیں کتابوں میں ذکر ملتا ہے سنگ پارس کا لیکن میں اس بات کو جانتا ہوں اس پر میرا ایمان ہے کہ اللہ نے ایک ایسی ہستی کو دنیا میں بھیجا ہے جو ان سے جڑ جائے گا وہ باکمان بن جائے گا وہ جس درخت کے پاس بیٹھیں وہ درخت شان والا وہ جس پتھر کو چوم لیں وہ پتھر شان والا جس کو نسبت ہو جائے اس ذاتِ عدد سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی شان عطا فرمانے تو درود شریف حضور کے قرم کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قسرت سے درودِ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرم رہے ہیں اشرائِ مغفرت اور اصلاحِ مہاشرہ یہ منوان ہے آج اس میخلے پاک کا یوں تو پورا سال ہی اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے گناہ نہیں کیے بھی بھی مغفرت مانگتے رہنا چاہیے مغفرت کا مطلب صرف گناہوں کی بخشش نہیں بلکہ مغفرت سے مراد پلندیت اور اجات بھی ہیں جو بخشا ہوا ہے اس کے لیے جب مغفرت کا لفظ بولنا چاہیے تو اس سے مراد ہے درجات کی بلندی یوں تو پورا سال ہی ہمیں مغفرت مانگتے رہنا چاہیے لیکن یہ اشرہ جو ہے بطور خاص ہمیں متوجہ کر رہا ہے مغفرت کی طرف ضرورت کیا ہے مغفرت کی اس دنیا کی بنیاد رحمان نیت پر رکھی گئی ہے آخرت کی بنیاد رحیم نیت پر رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے دو نام رحمت کے حوالے سے معروف ہیں مشہور ہیں بسم اللہ الرحمن اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اس دنیا کی بنیاد رحمان نیت مسلمان اور کافر سب پہ اللہ نعمتیں کر رہے ہیں اولاد مسلمانوں کو دیے تو کافروں کو بھی دی ہے دولت مسلمانوں کو دیے تو کافروں کو بھی دی ہے سورج کی روشنی سب کے لیے ہے چاہے کوئی اللہ کو مانتا ہے چاہے نہیں مانتا ہے پانی ہوا سب کے لیے یہ نعمتیں ہیں تو یہ ہے رحمانیت جس میں اپنے بیگانے مسلمان کافر سب کو اللہ دے رہا اس دنیا کی بنیاد رحمانیت پر رکھی گئی ہے اور آخرت کی بنیاد رحیمیت پر رکھی گئی ہے آخرت میں ہر کسی پر رحمت نہیں ہوگی ہر کسی کو نعمت نہیں ملے گی آخرت میں نعمت اسے ہی ملے گی جو حق دار بن گیا ہے جو ایمان اور نیک عامال لے کے آئے گا اور جو ایمان اور نیک عامال نہیں لے کے گیا اس کے لئے ایک جگہ بنائیں گی ہے جس کا نام ہے دوزخ جس کا نام ہے جہنم وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی دوبارہ کہہ رہا ہوں وہاں اللہ کی رحمت ذرا تصور کریں جہان اللہ کی رحمت نہیں صرف غزب ہے صرف غزب ہی غزب ہے وہاں حال کیا رکھ دوزخ وہ مقام ہے جہاں رحمت میں صرف غزب صرف عذاب ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے کہیں بیدیانی میں چلتے چلتے ہم اس جدہ تک نہ پہنچ جائیں جہاں رحمت ہے ہی نہیں عذاب ہی عذاب کہیں ہمارے پیر اس طرف نہ اٹھنا شروع ہو جائیں کہ جہاں پہنچنے والا رحمت سے معروم ہو جاتے ہیں دنیا پہ آخرت کو قیاس نہ کہیں دنیا میں رحمانیت ہے آخرت میں رحیمیت ہے دنیا میں کافروں مسلمانوں سب کو اللہ عطا کر رہا ہے لیکن آخرت میں صرف ان پر رحمت ہوگی جو رحمت کے حق دار بنے جائیں اللہ اللہزین آمنو وعمرو صالحہ جو ایمان لے کے گئے نیک آمان لے کے جو اکنی روحوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کی صلاحیت لے کے گئے استعداد لے کے گئے ایک بیماری ہوتی ہے جو جسم کو لگتی ہے ایک بیماری وہ ہے جو روح کو لگتی ہے جسمانی بیماریاں جب موت آئی ختم ہو گئے جسم نے مر گیا جسمانی بیماریاں لگی ہی بدن کو کی بدن مر گیا جسمانی بیماریاں قبر میں ساتھ نہیں جاتی لیکن روحانی بیماریاں قبر میں ساتھ ہیں حسد بغض کی نام دنیا پرستی گناہوں کی خواہشیں یہ روحانی بیماریاں ہیں روحانی بیماریاں قبر میں بھی ساتھ ہیں ہاں جو دنیا میں اصلاح کر کے گیا صید مند روح لے کے گیا اس کے لیے قبر جنت کا باہت بند اور جو بیماریاں لے کے گیا روحانی بیماریاں جتنی بڑی بیماریاں ہوں گی اتنا بڑا عذاب ہوگا مغفرت کیا ہے یا اللہ گناہ کر کے میں نے اپنی روح کو جو تاغ لگائے جو سخم لگائے جو بیماریاں لگائیں گناہ کر کے یا اللہ بن فضل سے وہ اثرات گناہوں کے بٹا دیں میری روح کو سید مند بنا دیں میرے باطن کو پاک بنا دیں میرے اندر کو ستھرا بنا دیں یہ ہے مغفرت قلب کرنا کہ یا اللہ گناہوں کے اثرات میری اندر سے ختم کر دیں قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو روحانی بیماریوں سے سلامت ہو گیا بچ گیا محفوظ ہو گیا قلب سلیم یوم لا ينفع مال و لا بنون الا من عطاللہ بقلب سلیم تو مغفرت کون مانگے گا اب تک تو میں نے بتایا کہ مغفرت کی ضرورت کیا ہے دو اہمیتیں میں نے بیان کی ایک تو یہ کہ دنیا کی بنیاد رحمانیت پر آخرت کی رہیمیت دوسری بات یہ کہ کناہ روحانی بیماریاں ہیں جو روحانی بیماریاں لے کے جائے گا وہ نمتلائی عذابوں کا اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بخشش مانگیں مغفرت مانگیں تاکہ اس دنیا کے بعد جو زندگی ہے اس زندگی میں ہم اللہ کی رحمت کے حق دار کریں مغفرت کون مانگے گا مغفرت وہی مانگے گا جو مومن ہے جو مغفرت نہیں نہ مانگتا اس کے دن میں ایمان ہوئی ہے حصول تفسیر میں سے ایک بخشیات رکھیں قرآن پاک کی صورتوں کا آغاز اور اختتام آپس میں گہرا تعلق رکھتا ہے جو بات کسی صورت کے پہلے رکو میں ہوتی ہے وہی آخری رکو میں ہوتی ہے چالیس رکووں پر مشتمل صورت ہے صورہ وقرآ لیکن صورت کے آغاز میں جو مضمون ہے آخرت میں بھی وہی مضمون جہاں سے بات شروع ہوئی درمیان میں بہت سارے مضامین بیان کر کے آخر میں بات وہی لاکے سبیٹی جاتی ہے تو صورتوں کا آغاز اور اختتام آپس میں گہرا تعلق رکھتا ہے اب وہ جوڑ نکالنا کہ ابتدا اور اختتام آپس میں تعلق کیسے رکھتے ہیں یہ مفسرین کا کام صورت بقرآ کے شروع میں ہے وَبِالْآخِرَةِهُمْ يُوْقِنُو اہلِ ایمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں آخری آیت میں ہے وَعْفُرْنَا وَعْفِرْلَنَا وَرَحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ اَحْلِ ایمان دعا ماندے یا اللہ ہمیں بخش دے وَعْفُرْنَا مَافْ کر دے وَعْفِرْلَنَا بَخْش دے وَرْحَمْنَا ہمارے اوپر رحمت فرمائے وَعْفُرْنَا وَعْفِرْلَنَا وَرْحَمْنَا اب پہلے رکوع کا اور آخری آیت کا آپس میں تعلق کیا ہے پہلے رکوع میں ہے مومن آخرت پر یقین رکھتے ہیں وَسُرْهِ بَقْرَا کی آخری آیت میں ہے وہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں بخش دے اب بخش کون مانگے گا جس کا آخرت پر یقین جس کا ایمان ہے کہ گناہوں کی وجہ سے سزا ہوگی وہی بخش مانگے گا اور جو بخش مانگنے سے بے پرواہ ہے جو کہتے ہیں ٹھیک ہے اشرح محفرت گزر رہے تو گزرتے رہے میں نے بخش نہیں مانگنی یعنی اس طرح دھیان ہی نہیں کبنچو ہی نہیں اس طرح دل میں ایمان ہوتا تو بخش مانگتا دل میں ایمان ہوتا تو بخش مانگتا حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا مومن اور منافق گناہ کے بارے میں رویہ کیسا رکھتے ہیں مومن گناہ کر لے تو وہ یوں ڈرتا ہے کہ جیسے فہار کے نیچے وہ دبنے لگائیں اور منافق گناہ کر لے تو وہ اتنا ہی اثر لیتا ہے کہ جیسے چہرے پہ مکھی بیٹھی اور آگزی اٹھا ہے وہ اتنا ہی اثر لیتا ہے جو گناہ کے بعد صرف اتنا ہی فکر مند ہو کہ ناکھ پہ مکھی بیٹھی اور میں نے ہٹا دی جو اتنا فکر مند ہو گناہ کے بعد اس کے دل میں ایمان نہیں ہے ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں کسی بڑے پہاڑ کے بیچے دبنے لگا اس لیے دعا مانگنی چاہیے یا اللہ ہمیں ایمان کامل نصیف یا اللہ ہمیں بخشش مانگنے والوں میں شامل فرمائے اور ہمیں بخشے ہوموں میں شامل فرمائے والدین فوت ہو چکے دادا پردادا فوت ہو چکے یہ اشرع مغفرت ہے صرف اپنے لیے بخشش مانگیں ان کے لیے بھی بخشش یہ آباؤ اجداد کے لیے بھی بخشش مانگنے کا اشرع ہے اپنے لیے تو بخشش مانگ رہے ہیں والدین کے لیے بھی مانگیں حضور کی ساری امت کے لیے بخشش مانگیں اللہم اغفر لی ولی المؤمنین والمؤمنات یہ طبرانی شریف کے الفاظ ہیں میرے آقا کریم نے برمایا جو ان الفاظ سے حدیث پاک میں الفاظ آئے جو ان الفاظ سے دعا مانگے گا ہر امتی کی طرف سے ایک نیکی اس کے نام آیا مال میں لکھی جائے مثلاً اس وقت اگر ڈیڑھ عرب امتی ہیں تو جو یہ دعا مانگے گا ڈیڑھ عرب نیکی ہیں اس کے نام آیا مال میں لکھی جائے اپنے لیے بھی بخشش مانگیں اپنے والدین کے لیے بھی بخشش مانگیں آباؤ اجداد کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے بخشش مانگیں دوسری بات جو آج عنوان میں ہے اسلحہ معاشرہ اشرہ مغفرت اور اسلحہ معاشرہ ایک مندہ سمر جائے تو جہاں وہ بیٹھے گا وہاں امن ہوگا سکون ہوگا ایک گھر سمر جائے تو وہ محلے میں اچھا کردار ادا کرے گا اور اگر پورا معاشرہ ہی متقی بن جائے پورا معاشرہ ہی متقی بن جائے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ شہید ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی مکہ میں ہے ایک صحابی کو حضور نبذہ جائے کہ انہیں لیاو مدینہ منورہ میں وہ آگے مدینہ منورہ میں آگے مولا علی شیرِ خدا عرض کرتے ہیں یارسل اللہ میں اس کی برورش کروں گا حضرت جعفرِ تیار کہتے ہیں یارسل اللہ میں اس کی برورش کروں گا اور جو صحابی لے کے آئے تھے وہ کہتے ہیں یارسل اللہ میری بھی یہ رشتہ تار ہے میں ان کی برورش کروں گا میری آقا کریم نے دعا مانگی یا اللہ تیرا شکر ہے جس معاشرے میں بچیوں کو زبا کیا جاتا تھا آج ایک بچی کی پرورش کے لیے آپس میں بحث ہو رہی ہے کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے میرا حق زیادہ معاشرہ ہی متقی معاشرہ ہی اہل تقویٰ آج جس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے تشریح کر سکوں صرف اتنا ہی ارز کروں گا کہ اصلاح معاشرہ میں اپنا کردار ادا کریں ورنہ یہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں بہتا ہے لوگ معاشرے سے دور بھاگیں گے تنہائی کو پسند کریں گے جنگلوں میں رہنا پسند کریں گے کہ انسان ہی انسان کو گسنے کریں اصلاح معاشرہ میں اپنا کردار ادا کریں یہ بات میری پہنوں بیٹیوں کو جا کے سمجھائیں یہ مارچ کے مہینے میں ایک جلوس نکلتا ہے عورت مارچ آٹھ مارچ کو وہ نکلتا ہے جس میں وہ نعرہ لگاتی ہیں میرا جسم میری مرضی اور اس میں وہ مردوں کے خلاف بھی نعرے لگاتی ہیں حالانکہ مرد تو عورت کا دشمن نہیں ہے عورت ہی عورت کی دشمن ہے پوتی پیتا ہوتی ہے نا پوتری تو دادی کہتی ہے میں نے تو پوتے کے کپڑے سلائی ہوئے تھے دادی کہتی ہے مجھے تو امیتی پوتا ہوگا اب یہ جو پیتا ہوئی ہے یہ بھی عورت ہے اور جو گوھر رہی ہے کہ مجھے تو پوترے کی امیتی ہے کون ہے تو کون عورت کی محافت کر رہی ہے ساس اور بہو لڑ رہی ہے بہو ساس کو نہیں بتاشت کرتی ساس بہو کو ساس بھی عورت ہے بہو بھی مرد بچارہ تو درمیان میں پسا ہوا ہے نند اور باپی لڑ رہی ہیں دونوں عورتیں ہیں عورت ہی عورت کی مشرہ ہے عورت ہی عورت کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہے اور آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر عورت بردہ نہیں کرتی تو ذمہ دار کون ہے عورت ہی اور مرد اگر عورت بگڑی ہوئی ہے تو مرد ذمہ دار ہے اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری مردوں پر ہے اگر عورت بگڑی ہوئی ہے تو ذمہ دار مرد ہے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث بات میں فرمایا ایک وقت آیا کہ جب تمہاری عورتیں تمہاری بات نہیں مانے گی اور پھر فرمایا جب عورتیں بات نہیں مانے گی معاملات تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی تبیر حدیث ہے وقت نہیں کہ میں مساری سنا ہوں آخر میں جا کے حضور نے فرمایا جب وہ وقت آ جائے گا پھر غیر مسلم اقوام تمہارے اوپر چڑھ دوڑے گی لیکن آخاز کہاں سے ہوا عورتوں کی صلاح نہ کر بھی بڑی بڑی اچھی نیک عورتیں بھی ہیں ساری عورتیں ایک نیسی نہیں ہیں لیکن بالعموم جو معاشرے میں ایک ہوا چلی ہوئی ہے اس سوالے سے میں ارز کر رکھا ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہئے گی جب معاشرہ ہی نیکوں کا ہوگا نیکی کرنا ہسان ہوگا ماہِ رمضان کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے اور اگر کسی نے روزے رکھے تقوی حاصل نہیں کیا تو اس نے روزے کی جو روح ہے اس کو ہی حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ماہِ رمضان کے پیغام پر عمل کی توفیق دا ابھی بھی کچھ نہیں مگڑا ابھی بھی بہت سارے دل باقی ہے قبر میں نہ نواز شریف نے آنا ہے نہ عمران خان نے آنا ہے نہ ہی کسی اور جماعت نے آنا ہے قبر میں حضور نے آنا ہے روزے نہ خراب کریں سیاستاندانوں کو پیچھے لگتے ہیں بڑے غلط موقع پرینوں نے یہ حالات پیٹا کر دیئے ہیں آپ اپنی فوج کے ساتھ وفا کریں آئین کے ساتھ وفا کریں بہت کچھ ہم کھوچ چکے ہیں ہمارے پاس اب پاکستان میں دو تین چیزیں رہ گئی ہیں ایک فوج ایک آئین بس باقی سب کچھ ہم کھوچ چکے ہیں اور اب ان پر حملہ ہے کہ یہ بھی ضائع ہوتے ہیں ورنہ ہم بہت کچھ ضائع کر چکے ہیں تو آپ اس بات کو ازین میں رکھیں قبر میں آنا ہے عمران خان میں جاندھ لوگی بولے ہیں ایٹی آئی والے بولیں قبر میں آنا ہے عمران خان قبر میں نواز شریف نے آنا ہے کسی اور سیاست دان میں آنا ہے یہ سب دنیا میں یہ آپ کے کام نہیں آئے یہ قبر میں کیا کام آنا ہے دنیا میں آپ ان کو جا کے مل کے دکھائیں نہیں مل سکتے دنیا میں نہیں آپ کے کام آئے یہ قبر میں کیا آپ کے کام آئے ماہِ رمضان کا وقت ضائع نہ کریں موبائل کم سے کم استعمال کریں قرآن کھول لیں اس مہینے میں بھی آپ موبائل سے لگے اور میں قرآن نہیں کھول میں ان الفاظ میں گفتگو سے بیٹھتا ہوں کہ دعا کا وقت بھی ہو چکا ہے اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے لوئے لوئے پر لے گھڑیے جے تد پہٹا بردان شام بری بن شام محمد کر جانتی میں کرنا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم الہہ العالمین اس محفل پاک میں دلابت سنا خانی پیان جو ختمات شریفہ میں رمک ہوئے درود پاک میں رمک ہوا جو افتاری کا انتظام کیا گیا اکمام آمالِ حسنہ میری رضا حاصل کرنے کے لئے کیے گئے یہ پہانے ہیں تجھے راضی کرنے کے تو رحمان ہے رحیم ہے ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے الہی ہمارے آمال تو اس لائق نہیں ہیں کہ درجہ قبولیت تک پہنچ سکیں پر تو رحمان ہے محض اپنی رحمت سے اس محفل کو قبول فرمائے محض اپنے فضل و کرم سے ان آمالِ حسنہ پر عالی عجر و ثواب عطا فرمائے الہی نامالِ حسنہ کا ثواب سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی بارقہِ آلیہ میں حدیعتاً توفتاً پیش کرتے ہیں قبول فرمائے آپ کے وسیلہیں جلیلہ سے تمام انبیاء کرام خلفاءِ راشدین آلِ اطحار حسنین کریمین صحابہِ کرام شہدہِ اسلام حضور کی تمام آلِ پاک بالخصوص اس مہینے میں جن ہستیوں کے بسال ہوئے انہیں عصالِ ثواب کرتے ہیں قبول فرمائے آمین تمام سلاسلِ آلیہ کے مشایخ بزرگانِ دین کو عصالِ ثواب کرتے ہیں قبول فرمائے آمین سلسل آلیہ نقشبندیہ مجندیہ چشتیہ سہروردیہ قادریہ ہوئیسیہ جنیلیہ نظامیہ شازلیہ تمام سلاسل کے مشایخ کو ہماری طرف سے یہ توفہ پہنچاتے ہیں آمین الہی جتنے لوگ اس وقت دعا میں شامل ہیں حاضرین محفل کے آبا و اجناب کو عصالِ ثواب کرتے ہیں قبول فرمائے آمین ربنا اغفر لی وَلِ وَالِدَيَّا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسْلِ آمین اللہم اغفر لی وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللہم اغفر لی وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الٰہی اشرع مغفرت ہے ہم سارے طالب مغفرت ہیں یا اللہ حضور کی ساری امت کو بخش شتا فرمائے آج تک جتنے اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخش فرمائے یا اللہ ہمیں بخش شتا فرمائے صغیرہ کبیرہ گناہ مافرمائے دانستہ غیر دانستہ گناہ مافرمائے یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی تمام غلطیاں مافرمائے الٰہی ہم تجھ سے مافی کے طلبگار ہیں ہمیں بخش شتا فرمائے ہم بھول گئے ہمیں مافی اطافرمائے تو کریم ہے ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے الٰہی ہمیں بخش شتا فرمائے ہمیں مافی اطافرمائے جو روزہ آج ہم نے رکھا اسے قبول فرمائے جو روزے ہم رکھ چکے انہیں قبول فرمائے جو دن باقی ہیں ہمیں خضو و خشو سے روزے رکھنے کی توفیق اطافرمائے ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہیں بخش دیا گیا ہے الٰہی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن سے دور راضی ہو گیا ہے الٰہی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹ رہے الٰہی مسجد کے پاکیزہ ماحول جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد اتا فرما جن کی اولادیں جوان ہیں انہیں اچھے رشتے اتا فرما ہمارے گھروں میں خیر و برکت اتا فرما امن و سکون اتا فرما ہمیں اچھے اخلاق اتا فرما ہر قسم کے شر سے فتنوں سے نجات اتا فرما ہمیں اپنے سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرما عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر ثابت قدمی اتا فرما تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزِ صدیق دے دلِ مرتضی سوزِ صدیق دے الہی جن دوستوں نے آج انتظامات کیے ہیں منتظمین معاونین کو عجرِ عظیم اتا فرما پاکستان کو استعقام اتا فرما سیاسی بہران سے نجات اتا فرما اسلام کا قلعہ بنا عالمِ اسلام کی خیر فرما اسلام کا بول بالا فرما وصل اللہ تعالی علی رسولِ ہی خیرِ خلقِ ہی سیدنا و مولانا محمد و علی وآلہ 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 جنابِ مہترم میں ہمارے بھائی حرم شلال صاحب نقش کردی نے اس پسچن میں جو انعقاد کیا جاتا ہے تو سوالے سے اچھادہ حباب کو اس حوالے سے ہم انتظر تفلائی کرنا چاہتے ہیں ان کی کاوشوں کو غیراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں تو سوال سے ہمارے تین محترم بھائی ساب جہنگیر صاحب اور محمد فاروق بار صاحب اور صحب اصوان زین شاہ صاحب جناب آپ سے مزالش ہیں کہ آپ تشریف 따�ھوے آئے اور حضور forget Allah پیال صاحب انشاءاللہ آپ کو یہ جو خوش صورت حائف ہیں دکل دفاع کے حوالے سے جو پیش کرتے ہیں اور جناب آپ کو باری باری یہ خوش صورت تحفہ جو ہے وہ نقشِ گنمدِ حضرات حریف ماشاءاللہ اللہ پاک اور درود پاک پڑھنے میں انہاں پاک کو استقامت بھی عطا فرمائیں زیادہ سے زیادہ قصد درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں